اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے سٹوڈنٹس اپ گریڈ فائب ہم نے پریکٹیس زون بیٹے لاسٹ لیکچر میں پیش نمبر فورٹین پر کمپلیٹ کر لیا تھا آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نمبرز کو راؤنڈ آف کس طرح کرتے ہیں اب راؤنڈ آف نمبرز جو ہے وہ سم ٹائم ٹینز میں کرنی پڑتی ہے ٹینز میں سے مراد ہے کہ 11 to 20 کے بیچ میں یا 1 to 10 کے بیچ میں اب اگر وہ فگر فائب سے اوپر ہو تو ہم اس کو اگلے ٹینز ملے جاتے ہیں اور اگر فائب سے چھوٹا ہو تو پچھلے ٹینز ملے جاتے ہیں جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر 16 ہوئے گا تو ہم اس کو 20 کنسیڈر کریں گے اگر 12 ہوئے گا تو ہم اس کو 10 کنسیڈر کریں گے اسی طرح سے ہم راؤنڈ آف کرتے ہیں فگرز کو ہنڈرڈ میں سے بھی جیسے 598 کو ہم 600 لکھیں گے 520 کو ہم 500 لکھیں گے یوں ہم ہنڈرڈ کو کلکلیٹ کرتے ہیں اس طرح thousands کو بھی کرتے ہیں so let's have a practice of this کہ ہم کس طرح سے یہ کلکلیٹ کرتے ہیں پھر اس سے related کچھ questions بھی ہیں جن میں ہم راؤنڈگ آف کر رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم open your page page number 15 let's start rounding of numbers میں اس کو ایک ایک example کے ساتھ rounding intense سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے 10s میں کیا آتا ہے بیٹے آپ کا 10 آتا ہے 20 آتا ہے 30, 40, 50, 60, 70 آتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم round off کیسے کرتے ہیں let's say آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ 14 کو round off کریں 16 کو 15 کو round off کریں 19 کو round off کریں 12 کو round off کریں تو ہم اس کو 10s میں convert کریں تو یہ کیا ہے 10 ہے یہ کیا ہوگا 20 ہوگا کیونکہ یہ 15 سے زیادہ ہے half سے آگے نکل جائے تو اس کو convert کر لو اگلے میں 19 بھی کیا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا لیکن 12 کیا ہوگا 10 ہوگا کیونکہ 12 10 کے زیادہ قریب ہے اور 20 کے دور ہے اس لئے ہم اس کو 10 میں convert کریں گے اسی طرح surrounding off in hundreds ہم دیکھتے ہیں ہنڈریڈز کی اگزامپلز میں لے لوں تو جیسے 241 کوئی بندہ آپ کو پوچھے کے round off کریں 591 کو round off کریں 6 25 کو round off کریں یا 751 کو round off کریں ہمیں ان کو round off کرنا پڑے تو ہم کیسے round off کرتے ہیں like listen 241 250 ہوتا یا 251 ہوتا تو ہم اس کو round off کر لیتے ہیں 600 میں لیکن یہ 250 سے کم ہے سو ہماری rounding off hundreds میں کیا ہوگی 200 ہوگی یہ 591 ہے جو کہ 550 سے بڑا ہے اور 600 سے چھوٹا ہے اگر 550 سے بڑا ہو تو ہنڈرڈز میں یہ کیا ہوگا 600 ہوگا سو ہم یہاں پہ کیا اس کو round off کریں گے تو آئے گا 600 آئے گا اسی طرح سے 625 کو یا تو آپ نے 600 میں round off کرنا ہے یا 700 میں round off کرنا ہے اگر یہ 650 سے زیادہ ہوتا تو ہم 700 میں round off کرتے بٹ یہ 625 ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ round off ایسے کریں گے 600 میں اس کے بعد 751 ہے اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب half سے زیادہ ہو جیسے 750 exactly 750 بھی ہو تو آپ اس کو کیا کریں گے 800 میں convert کر دیں گے لیکن اگر 50 سے 8 بھی کام ہو جیسے 749 ہوتا تو ہم اس کو round off کرتے تو 700 لکھتے لیکن یہاں پہ کس میں لکھیں گے آپ 800 میں لکھیں گے I hope آپ کو کافی کچھ clear ہو گیا ہوگا اب اگر thousands کی بات کریں تو وہ بھی کچھ ایسے یہ جیسے 7295 ہو 8625 ہو یا 8200 complete ہو یا 9000 125 ذرا گور کہنے بیٹھے اب ہم نے یا اس کو 7000 میں ہی رہنے دینا ہے یا اس کو convert کر کے 8000 میں لے جانا ہے اس کو یا 8 میں ہی رہنے دینا ہے یا convert کر کے 9 میں لے جانا ہے اسی طرح سے اس کو بھی 9 میں یا 8 میں اس کو یا 10 میں یا 9 میں رکھ رہا تو اس کا کیا ہوگا جیسے یہ 7000 کا figure ہے تو یہ 7500 سے اوپر ہو تو یہ 8000 میں convert ہو جائے گا اس طرح سے 8500 سے اوپر ہو تو 9000 میں convert ہو جائے گا 8500 سے اوپر ہو تو 9000 میں سو ہم اس کو بھی آگے half رکھ کے check کر سکتے سو اس کا answer آپ کا کیا آئے گا thousands میں 7000 ہوگا کیونکہ یہ 8000 سے اب بھی کافی فاصلے پر ہے اور near to 7000 ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں 8600 which is higher than the half ranking تو ہم اس کو جب 1000 میں convert کریں گے تو use 9000 over here on the other hand 8200 is very near to 8000 rather than 9000 am i right 8000 سے just 200 جار دا but 9000 سے یہ 800 کام ہے so اس کو rounding off کریں گے آپ تو 8000 آجائے اسی طرح سے یہ کیا آجائے 9000 آجائے i hope اب آپ کو understanding ہو چکی ہوگی میں problems کو بہ آسانی کر سکتا ہوں چلیں میں پہلے 3 questions ہی اس lecture میں رکھتا ہوں اگلے questions میں فردر لے جاتا تو پہلے 3 questions میں آپ صرف rounding off ہی سیکھ رہے ہیں تو میں وہی آپ questions کروانے جا رہا question نمبر 1 ہے بیٹے round off to the nearest tense پہلے tense میں ہم راؤ آف کرنا ہے پہلے نمبر 2 ہے ہمارے پاس round off in nearest hundred ends اس میں convert کرنا ہے اور پھر question number 3 ہے round off in thousands تو میں نے اب بھی آپ کو جو چیزیں سمجھا ہی ہیں انہی کو ہم نے مدی نظر رکھتے ہوئی questions کو solve کرنا ہے تو کچھ parts میں کروں گا کچھ parts میں آپ کے لئے چھوڑتا ہو جیسے سب سے پہلے tens میں convert کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس amount given 2 million 834 982 اور دوسری amount part میں ہمیں کی منا وہ ہے 4 million 122 thousand and 865 no conversion کرنی آپ نے کس میں ٹین میں یعنی صرف last 2 جو آپ کے figures چیزیں آ رہی ہیں ان کی conversion کرنی 82 ہے تو یا 80 میں convert کرنا ہے یا 90 میں convert کرنا 65 ہے تو یا 60 میں convert کرنا یا 70 میں کرنا باقی ساری amount آپ نے as it is لکھنی ہے تو جب میں اس کو round off کرتا ہوں تو 2 اسی طرح 8 3 4 9 اسی طرح but یہ 85 ہوتا تو میں اس کو 90 میں لے کے جاتا but if that is less than 85 it is 82 تو یہ round میں 8 tens کے زیادہ قریب ہے rather than 9 tens تو یہ ہمارا answer ہوگا اس کو آپ round off کریں تو یہ ساری amount 65 کی جگہ 70 کیونکہ it is right between the half of 70 and 60 تو آپ آخری figure 870 ہو جائے clear ہے نا شاہ آج اب question number 2 دیکھیں round off each number to the nearest hundreds اب hundreds place کے قریب ہم چیک کرنا ہے اس کا part A ہمارے پاس 6 million 582 thousand and 241 اور part B ہمیں given 2 million 643 thousand 279 اب کیا دیکھنا آپ نے ہنڈرڈ کی value کو دیکھنا ہنڈرڈ کی value میں 3 3 figures آتے ہیں so ان کو notice کر لیں 241 یا تو اس نے convert ہو ہے 200 میں اور یا اس نے convert ہو ہے 300 میں تو اس کا rule کیا ہوگا بیٹے اگر وہ 250 سے زیادہ ہو تو 300 میں convert کر لیں گے بٹ اگر 250 سے کم ہو تو ہم اس کو convert کر لیں 200 میں 50 سے کم ہے یہ کیا ہوگا 200 ہوگا یعنی آپ پیچھلی amount لکھیں 6589 اور آگے کیا لکھیں 200 241 کی جگہ پار بی کو دیکھیں 264 اب last بھی کیا 279 ایدر that is 300 or it is 200 کیونکہ ہم نے ہنڈرڈ کے بیچ میں ڈیسیان کو لینا تو 279 is more nearer to 300 رہا than 200 تو آپ کیا لکھیں 264 اور آگے 300 I hope یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دو پارٹ ہیں question number 3 کے we are rounding of those also 9 million 172 367 یہ تھوڑا important ہے اس کو easily آپ کریں پارٹ بھی ہے اس کا 6 million 467 thousand and 820 کس میڈیسیان کر رہے ہیں ہم لوگ thousands میڈیسیان کریں thousands میں کتنے آتے ہیں figures 4 آتے ہیں تو اب ہم نے ان کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی last 4000 کی کتنے figures ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں 7820 and 2367 اوکی اب اگر میں 2000 میں اور 3000 میں دیسیان لینا ہو تو مجھے کیا دیکھنا ہے کہ if that amount is higher than 2500 will convert it into 3000 but if that amount is lower then 2500 will convert it into 2000 تو اس طرح سے آپ جب اس کو لکھیں گے تو 917 جو 2 ہے وہ اسی طرح آ جائے گا اور آگے 000 آ جائیں گے یعنی ہم نے اس کو 1000 میں convert کیا ہے تو واپس 2000 میں لے آیا ہے آگے 3000 کی طرف جانے کے وجہ کیا کیونکہ 1000 میں 2000 کے زیادہ قریب تھی اب part b کو دیکھیں آ بیٹے 6 4 6 جو 7 ہے یہ 7 8 2 0 اب اس کے 180 اگر اس میں add کریں تو یہ 8000 ہو جاتا ہے یہ 1000 میں 7000 سے زیادہ آگے ہے اور 8000 سے زیادہ قریب ہے if that is nearer to 7500 7500 ہوتا پورا تو 8000 میں convert کرتے پر اگر 75 100 سے کم ہوتا تو پھر ہم 7000 میں لے کا جاتے یہاں پہ 7 8 means 75 سے زیادہ ہے سو ہم یہاں پہ لکھیں گے 8 1 2 اور 3 0 اور یوں ہم اس کو بھی round off کر لیں گے ای hope آپ سب کو سمجھ آگے ہوگی اگلے لیکچر میں اس سے آگے question کو لے کے چلوں گا یہ practice zone ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور next lecture میں ہم بیٹے کریں گے mental maths کو page number 18 pursue Allah